سیمنٹ ڈیلرز نے ملک بھر میں ہڈتال شروع کر دی چیرمن چودری ساجد کہتے ہیں ڈیلرز نے سیمنٹ سپلائی خیر مہینہ مدت تک لیے بند کی ہے مزید لاہور میں مرغی کی قیمتوں کو ایک بار پھر سے پر لگ گئے ایک ہی دن میں مرغی کا گوشت بائیس روپاہ ہے اور ایک ہفتہ تاون روپاہ کلو مہنگا ہو گیا آٹے کی پھر قلت ہو گئی ہے شدید قسم کی قلت ہو گئی ہے ایسا کیوں سر آٹے کی قلت بلکل ہو گئی ہے جی اور فلاور ملز بھی سٹرائپ پہ چلے گئے آج شاید انہوں نے کال آف کر دی ہے ملک بھر میں دو ہزار سے زائد آٹے کی ملز بند ہیں اس وقت سندھ میں بھی پجاب بھی بھی کے پی کے بلوچوچان سب میں آٹے کی سپلائی بند ہیں پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر سپورٹ کے چلانا ایک امپرودنٹ پالیسی ہوگی نمسکار دوستو دوستو پاکستان دنیا کا ایک ایسا دیس ہے جہاں پر پرابلم کتم ہونے کا ہی نام نہیں لیتے کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے آٹے کا کرائیسس رہا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے یہی کارڈگی جس طرح سے پاکستان میں پھلور ملز کی ہڑتال کے بعد پاکستان میں بڑی تعداد میں آٹے کا کرائیسس پیدا ہو گیا اس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ پریس آنے کیونکہ پاکستان کی سرکار ان کی مانگوں کو پورا نہیں کر رہی اور وہ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہی بات کریں کہ پاکستان کی سرکار نے جو بھی ٹیکسس لگائے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے اور وہ بڑی تعداد میں ہڑتال کریں گے جب تک ان کے باتوں کو نہیں مان لیا جاتا ہے تب تک وہ ہڑتال کرتے رہیں گے پسائی بھی رکی ہوئی ہے تو آٹے کا بھران پیدا ہونے کا خدشہ ہے آٹے کی قیمت فی کلو دس اوپے باز علاقوں میں بارہ و پندہ اوپے بڑھ گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عبابی مفاد میں ہڑتال نہیں جاری اب اس ہڑتال کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی خوش خبری سنانی چاہیے تاکہ آٹے کی قیمت میں زیادہ زافہ نہ ہو دیکھیں ہمارے مطالبات ہماری بادشیت ہمارے کسی نیش پہ پہنچے گی تو ہم بیک پوٹ پہ آئیں گے نا سر آٹے کی قیمتیں سب سریم لائن ہو جائیں گی جب آپ کی ملے چل جائیں گی اس میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن پہلے ہمارے مطالبات ہمارے مسائل وہ ایڈریسوں میں چاہیے اس کے بعد ہم سارے معاملے یہ حل کر دیں گے انشاءاللہ اچھا فکس ٹیکس کی جو آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے حکومت کے سامنے وہ کتنی رکھی ہے کتنا ہونا چاہیے دیکھیں فکس ٹیکس ہمارے اوپر ہمیشہ سے ہے 0.25% turnover ٹیکس سالوں سال سے ایک ہی ہمارا سلیب چل رہا ہوتا ہے اور یہ ایسنشل آئیٹم کے لیے سلیب ہے تاکہ روٹی ایک عوامی آئیٹم ہے یہ سختی رہنی چاہیے اس پہ کوئی ایکسا ٹیکس نہیں ہے اور نہ ہی کسی ملکوں میں ہوتا ہے 0.25% سے اگر فکس ٹیکس کو اگر انکریز کر دیا جائے 0.25% جو آپ کا فکس ٹیکس ہے اس کو اگر بڑھا دیا جائے اس کو 2% 3% یا 5% کر دیا جائے تو اس پر آپ لوگ راضی ہو جائیں گے نہیں نہیں ایسا possible نہیں ہے ایسا possible نہیں ایتنا ٹیکس نہیں ہوتا کسی بھی چیز پر ایسنشل آئیٹم پر یہ ٹیکس سلیب نہیں ہوتا ہے مطلب آپ یہ چاہ رہیں کہ 0.25% سے زیادہ آپ ٹیکس نہیں دیں گے with holding ٹیکس بھی نہیں دیں گے with holding ٹیکس کو collect بھی نہیں کریں گے with holding ٹیکس دیں گے سر دکاندار دیں گے ریٹیلر دیں گے لیکن ایسا بھی آر اکٹھنے دیں گے ہم اس کا ایسا نہیں بن سکتے اور جو fix ٹیکس ہے 0.25% یہ انکریز نہیں ہونا چاہیے اس کی بھی آپ کی مقالفت کی ہے اگر منڈے کو حکومت آپ سے مزاکرات کر لیتی ہے کمیٹی بنا لیتی ہے اس کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کی خواہش مطابق ہوتا ہے تو منڈے کو یہ ہرتال واپس ہو سکتی ہے ہرتال سر ہمارا جب مسئلہ فلفل ہو جائے کسی وقت بھی واپس ہو سکتی ہے مسئلہ اگر فلفل ہوگا تب ہی آپ ہرتال ختم کریں گے ملبر سے بالکل بالکل اس وقت دو ہزار سے زائد میلز آپ کے ساتھ کڑی ہیں جی جی پندرہ سے اٹھارہ سا مل ہیں پورے پاکستان میں اس سب ہمارے ساتھ کڑی رہی ہیں اوپر مارکٹ سے گندم خرید کے جو چکی مالکان ہیں وہ آٹیکی سپلائی کر رہے ہیں مختلف شہروں میں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر وہ اکہ دکھہ کر رہے ہوں گے وہ ہمارا کنسن نہیں ہے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے سر وہ چکی سے ہمارا کنسن نہیں ہے جو چکی والے ملک ساتھ آگئے ہیں اس سے ہمارا کنسن نہیں ہے چکیاں پورے ملک کو پورا نہیں کر سکتی ہیں فائی پرسنٹ پوری ڈیمانڈ ہوتی ہے چکی کی پورے ملک میں نائنٹی فائی پرسنٹ پار میں پورا کرتی ہیں ویسے آپ کا گمان کیا ہے آپ کا اتجاج رنگ لے آئے آپ کی ہرطال رنگ لے آئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو مذاقرات حکومت سے وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ حکومت کو عوام کا درد ہوگا تو حکومت بالکل اس پہ ہمارے مطالبات کلپل کرے گی اور آٹے جیسی آئٹم کو روٹی جیسی آئٹم کو جو ان کا منشور ہوتا ہے نون لیگ کے گمان کا کہ سستی رہے یہ سستی ہی رہے گی انشاءاللہ وزیراعظم صاحب اس پر ایکشن لیں گے اور اس کو اسی نیش پر حابست رہیں گے جہاں پر پہلے تھی یہ ان کو غلط قسم کا ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے استعمال کیا جارہا تھا کرنا کی کوشش کی تھی تو اس میں جو ایکچولی جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا ایک بقیدہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے کہ وہ کارستکاروں کو تین ہزار نو سو رفی من گندم کے لیے فرام کریں گے اور خریدداری کریں گے اور یہ صوبے بھی کریں گے اور مرکز بھی کرے گا اب مرکز نے بھی کر لی ہے تین صوبوں نے یعنی بلوچستان خیبر پختونخواہ اور سندھ نے بھی خریدداری کر لیے لیکن پنجاب نے نہیں کی اور حرامگی کی بات یہ ہے کہ یہ فروری کے اٹھائیس پریقتہ اس کی آخری ڈیٹ تھی جو کیٹیگر گورنمنٹ نے اجازت دی تھی یا اس سے پہلے والی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اجازت دی تھی ان کی امپورٹ تھی اور اس گورنمنٹ نے مارچ پرسٹ کو علف اٹھایا اور انہوں نے توسیح کر دی کہ مارچ کے مہینے میں جو پہلے ہی بندوں پر سوچکے ہیں وہ آرینیاں وہ تقریباً چار یا پانچ شکمنٹس تھی اور وہ شکمنٹس در کنار اور مارچ در کنار اور اپریل میں بھی امپورٹ ہوئی ہے اور اس مارچ میں سب سے زیادہ لیکن یعنی تقریباً 3.5 ملین ٹرم میں سے تقریباً ایک ملین ٹرم جو ہے وہ مارچ اور اپریل میں ہوا امپورٹ اور یہ وہ جنک ہے جس کی کیڑے دار اور یہ بہنسوں کے گھانے کے قابل بھی نہیں تھی یہ گندم اس کی رپورٹ یہ تھی گی ایک افمنٹ وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی آج ساتھ اور جو انڈی اپنے پورٹ تھی کہ یہ ردکاری کیوں ہوئی ہے وہ بھی اپنی یہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی گندم کی شپمنٹ جو ہے وہ آٹھ ستمبر کو پہنچنے کی اب کے ٹیٹر گنمنٹ جو ہے انہوں نے چودہ اگست کو حلق پرداری کا ترکیب کی تو ان کی پہلی میٹنگ ہوتے وزارتیں لگتے بیٹھتے سب کچھ کرتے کم از کم آٹھ دس دن تو لگے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم بیس دن لگتے ہیں صرف ٹرانسپورٹ میں یعنی اگر یکرین سے شپ چلے اور پاکستان پہنچ جائے اس میں کم از کم بیس دن لگتے ہیں ڈیلیوری کے تو اس سے پہلے آپ کو خریداری کرنی پڑتی ہے ایل سی کھلنی پڑتی ہے وہ گندم جو ہے کٹھی کرنی پڑتی ہے اس کی پر شپن انسپیکشن ہوتی ہے اس سارے چیزوں میں دن لگتے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آٹھ ٹویٹ جو شیڈول دیٹ شیڈول دیٹ میری بات گوھر سے سن لیں شیڈول دیٹ جو گندم پہلے پر سچون ہزار دن پاکستان کشتی پورٹ لے کی تھی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم گورمنٹ نے سٹیٹ بینک کو ایل سی گھولنے کے لیے ناکھ کھا ہو اس لیے اس طرف یہ گئے ہی نہیں کیونکہ یہ سارا کچھ بنیاد انہوں نے رکھی تھی اور اس وقت کون صاحب تھے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساندار صاحب کی اور یہ ہی پچھول افینڈر ہے کیونکہ میں خود انچارج تھا ایک گندم کی انکوائری رپورٹ کے جو ٹویٹی فیفٹین میں ہوئی تھی جس میں یہی فرمز اور یہی غلطکاری اس وقت ہی ہوئی تھی اور وہ رپورٹ ہم نے بڑے زندان سے لکھا کہ ان سب کو نیپ میں بھیجے پر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا پروگرام تیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ کنٹری آثورٹیز یہ نمبر دو بہت امپورٹن بات ہے آئی ایم ایف ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کو تواتر سے بائیس سے پچیس ارب ڈالر درکار ہیں اگلے تین چار پانچ سال ہر سال اور یہ بغیر آئی ایم ایف کے امریلہ جمع کرنا مشکل ہوں گے آئی ایم ایف کا پروگرام میکرو سٹیبلیٹی تو ضرور دے سکتا ہے آپ کو جو آپ ان کے ساتھ تیہ کریں پر وہ پروگرام کیا ہوتا ہے فور اگزامپل اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں تو اس بجٹ کا جو اپروچ پیپر ہے نا فنڈ نے بھی آئی ایم ایف نے بھی اور پاکستان آثورٹیز نے بھی ٹیکسیشن کے پوائنٹ ایف یو سے لکھا ہے آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ جو پریس ریلیز ہے آئی ایم ایف کی اس میں ٹیکس کا لفظ گیارہ دفعہ آئے ہیں اس میں ایکسپینڈیچر ریفارم کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا ضرور ذکر ہے کہ ہم پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اور ڈومیسٹک ڈیٹ بھی اس کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہے پاکستان کے انرجی سیکٹر کی پرائسنگ چینجز تو ضرور ہیں پر پاکستان کا انرجی سیکٹر تو ایک تنظیم میں نو مانگ رہا ہے ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ مانگ رہا ہے اس کا بھی جو ذکر ہے وہ جزوی طور پر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ what is the آئی ایم ایف انگیجمنٹ going to give you here's the trick زمیر صاحب it is going to give you time and breathing space that's all it can give you تھوڑی سی قیمتیں بڑھ گئیں سترہ سو اٹھارہ سو ارب کے نئے ٹیکسز لگ گئے وہ بھی آپ پہ منصر تھا کہ آپ کہاں لگاتے پر جو آپ نے تے کیا فنڈ کے ساتھ سو وہ زیادہ جو بوجھ آیا ہے وہ obviously income earners پہ آیا ہے وہ non-saluried پہ آیا ہے وہ اس طرح retail پہ بوجھ ابھی بھی shift نہیں ہوا because ہمارے پاس horizontal equity نہیں ہے ہاں ضرور بات ہوئی agriculture کی سو ہم government کو سمجھتے ہیں کہ government نے اچھا کام کیا پر جو expenditure side of the budget ہے وہ چونکہ کمزور ہے کمزور اس طرح سے ہے کہ approach paper اس کا یہ نہیں کہتا کہ میں نے انیس ہزار ارب کے خرچے کاٹ کے اٹھارہ ہزار ارب پہ لانے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے چلے ہم اس کا بھی کہتے ہیں کہ ادراک ہے کہ ہم نے committee set کی ہے وہ کام کرے گی اور ہمیں لا کر دے گی کہ leaner government کیسے ہوگی پی ایس ڈی پی کا reform کیسے ہوگا pensions کا reform جو ہے وہ آگے چل کے کیسے ہوگا provinces if fiscal pact کریں گے تو پتہ چلے گا devolution کیسے ہوگی of these subjects that are still with us تو دوستو جس طرح سے پاکستان میں آٹے کا crisis پیدا ہو چلائے اس سے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرکار اس وقت پوری طریقہ سے بے وس ہو چکی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک protest پاکستان میں اس وقت جنم لے رہا ہے پاکستان میں بجٹ پاس ہوتے ہی ایسے ایسے ٹیکسس لوگوں پر لگ چکے ہیں کہ بھو بڑی تعداد میں protest کر رہے جس طرح سے فلور ملز پاکستان میں protest کر رہے اس سے پاکستان میں آٹے کا کافی زیادہ کرائیسس ہے لوگ دو بکتی روٹی کے لیے بھی ترس رہے کیونکہ پاکستان کی سرکار آئی ایمیپ کے کہنے پر جس طرح سے ٹیکس لگا رہے ہیں اس سے پاکستان کی جنم تک کافی زیادہ گسہ ہے اور وہ وڑی تعداد میں protest کر رہے ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کر کافی زیادہ نارا جانے اور الگاتر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرکاروں پر گیر پھالتو کے ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے وہ کسی بھی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں مہنگای اتنی زیادہ آئے کہ لوگوں کا جینا بے حال ہو چکا اور وہ اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر نکل آئے جس طرح سے پاکستان میں protest جنم لے رہے ہیں اس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ پریسان ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یادی آپ چین پر نیچان کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جیہن واند ماترم